کہ توحید و مثبت رنگ کا نام نہیں اس باتی رنگ کا نام توحید و نہیں ہے مثلاً اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ مہی ہے اللہ ممیت ہے اللہ مدبر ہے بارشے برسانے والا اللہ ہے فصلیں اگانے والا اللہ ہے فلوں میں رس بھرنے والا اللہ ہے سورج چاند ستاروں کا نظام اللہ کے پاس ہے اس کو بیان کرنے کا نام توحید نہیں یہ توحید نہیں ہے حقیقی توحید یہ نہیں ہے عام میں جو سمجھدار لوگ ہیں اور میرے ان خطبات میں آپ نہیں آئے عام میں سے کچھ لوگ تو میں کہوں گا اگر اسی کا نام توحید ہے اللہ کو خالق مالک رازق موہی ممیت مدبر مان لینا اگر اسی کا نام توحید ہے تو پھر مشرقین مکہ کو بھی مواحد ماننا پڑے گا آپ قرآن پڑھیں مشرقین مکہ کیا کہتے تھے رازے کون ہیں قرآن نے اس کو بیان کی مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمَا وَالْعَبْسَارِ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْحَمْ فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ وہ کہتے تھے ہمیں روزی دیتا کون ہے زمین و آسمان سے ہمیں روزی کون دیتا ہے اللہ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے میرے گھر میں جو کچھ ہے مال دولت تجارت یہ ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے مکہ کے مشرق یہ نہیں کہتے تھے نا مکہ کے مشرق کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ مشرق تھے یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا جب ابو جال نے استغاثہ کر دیا کہ یا اللہ میں تجھے رازق مانتا تھا میرے لئے جہنم اور یہ کہتے تھے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے اس نے گاڑیوں کے شیشوں کے پیچھے لکھوا رکھا تھا جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ جو مقدر میں نہیں اللہ اکبر حد دو گئی میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں یہ جملہ اچھا نہ لگے فیس بک کے ذریعے ان تک پہنچیں اگر اللہ کبھی ابو جال کو اٹھا کے لائے پاکستان اور ابو جال یہاں پاکستان میں مزاروں پر قبروں پر نظریں نیازیں سجدیں یہ دیکھیں خدا دی قسمِ قنن و حتھلا کے نس جائے کہ ایک اون نے یہ اسی نبی کے امت ہیں یہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب کے سوا کسی سے نہیں مانگو فَإِنَّهُ إِلَّمْ يُسِّرُ لَمْ يَتَيَسَّرُ اَوْكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو ساری خلقت مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ یہ اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے چچا ذات بھائی کو کہا تھا اِذَا سَعَلْتَ فَاسْعَلِ اللَّهُ جب بھی تُو نے مانگنا ہو کس سے مانگنا ہو یہ اسی نبی کے ماننے والے مصبت رنگ کا نام توحید نہیں ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کرے اللہ کی قدرتیں بیان کرنا اور پھر سمجھنا ہم نے توحید بیان کی ہے نہیں بچوان توحید ہے نہیں توحید منفی رنگ اپنانے کا نام ہے توحید نفی کا نام ہے اس بات کا نام نہیں ہے نفی کا نام ہے اِلَّا اللَّا بَادْ مِيَ بولو تو سیاد اِلَّا اللَّا بَادْ مِي پہلے کیا ہے لا اس کا نام توحید ہے اس صرف اتنا کہنا توحید نہیں اللہ عالم الغیب ہے صرف اتنے کہنے کا نام توحید نہیں توحید اس کا نام ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اور مخلوقات میں سے اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب ہو اس کا نام آپ ساری زندگی کہتے رہے اللہ عالم الغیب ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ مشکل کو شاہ ہے اللہ حجت روائے اللہ مختار ہے قادر ہے قدیر ہے مختدر ہے پکارے سننے والا ہے کسی کو تکلیف ہوگی کسی کو کیا تکلیف ہونی تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ منفی رنگ اپنائیں گے تو قرآن نے مصبت رنگ کے ساتھ منفی رنگ اپنایا پہلے کیا کہا اللہ ذی لہو ملک السماوات والارض یہ مصبت رنگ بادشاہی اور راج کس کا ہے یہ مصبت رنگ اس کے بعد اللہ نے منفی رنگ اپنا لیا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَةً انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا کئی علاہ بنا لیے لَا يَخْلُقُونَ شَيَّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ خود ہو یہ منفی رنگ اپنا لیے موسیقی موسیقی